آعوذ باللہ من شہید و نواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم تمام طریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے میں ہوں حکیم عمر شہزار ڈسکا سے ناظر اکرام آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے حفظانِ صحت پر ان کا فلسفہ ان کے مال جاتی واقعات اور ان کے اقوال ارض کرتا ہوں اور نباتات کی صحیح شکل و صورت علم العقاقیر جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت ان کے نام ان کے فیدے میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں خاص طور پر صاحبانِ کمال کے سینے کے راز میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں جو کہ مجرب المجرب نسخہ جات ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں ناظر اکرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں چوری فیاد صاحب میں ان کے دیرے پر بیٹھا ہوا ہوں دسکے کے بل کو پاس کوردی کوپا ان کا گاؤں ہے تو یہاں پر انہوں نے بڑے پالتو جنور رکھے ہوئے ہیں یہ ان کی پالتو بلی ہے بڑی پیار کرنے والی ان کی بلی ہے یہ تو ناظر اکرام یہاں پر ان کے دیرے پر ایک بہت بڑا بہر کا درکت ہے یہ اس کی داڑی ہے تو ناظر اکرام ایک خاص سنیاسیاں ناراض ایک جوگیاں ناراض میں آپ کی خدمت میں ارض کرنے جا رہا ہوں جو کہ ازاؤں کی لاگری کے لیے ایک بیشبہ خزانہ ہے یہ رب العزت کے خزانے ہیں جو رب العزت نے اپنی روح زمین پر جو جن کو بکھیرا ہوا ہے لیکن ہمارے پاس ان کی چابی نہیں ہے ہم جانتے نہیں ہیں چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے ان چیزوں کو مطلق ان کو جاننا علم الاقاقیر کہلاتا ہے یعنی جڑی بوٹیوں کے مطلق جاننا علم الاقاقیر کہلاتا ہے تو ہمارے پاس علم نہیں ہے یہ لاکہ خزانے ہیں ہم ان کو جانتے نہیں ہیں خاص ایک سنیاسیہ نراز میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہوں جو کہ زفے با کے لیے اور ازاؤں کی لاگری کے لیے ایک بیشبہ خزانہ ہے کئی سنیاسی اس کو استعمال کراتے رہے ہیں اور لوگوں پر بڑھتے رہے ہیں اور فیضیاب ہوتے رہے ہیں لیکن ہماری بے علمی کا یہ حساب ہے کہ ہم ان چیزوں کو معمولی اور کم تر خیال کرتے ہیں حقیقت میں ہم خود کم تر ہیں ہمارا علم بہت کم تر ہے کلیل علم بلکہ نہیں رکھتے ان چیزوں کے مطلق علم نہ ہونے کے برابر ہے تو ناظر کرم سنیاسی لوگ فرماتے ہیں کہ بوہر کی داڑی جو ہے یہ بوہر کی جو جڑے لڑکی ہوئی ہوتی ہیں ان کو اتار کر تو ان کا کاوہ تیار کیا جائے اور کاوہ میں ناظر کرم مال کنگنی یہ بوہر کی داڑی ایک طولہ مال کنگنی ایک ماشا اور سندھ ایک ماشا یہ ایک وقت کی خراق ہے تو ناظر کرم ان کو کاوہ تیار کر کر ان کا جو شاندہ تیار کر کر صبح شام اگر نوش کیا جائے تو تمام عزاؤں کی لاگری دور ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی کمزوری زفعبہ اور مادہ منویاں کے تمام نقص جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہے خاص طور پر عزائر عیسیٰ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے تو یہ سہل اصول نسکا جاتے ہیں جو میں آپ کی خدمت مرد کرتا ہوں اور خاص سنیاسیہ نراز اور جوگیوں کے سینے گراز میں آپ کی خدمت مرد کرتا ہوں یہ بوہر کی داڑی ایک طولہ مال کنگنی ایک ماشا اور سنڈ ایک ماشا اس کا کعوہ جو شاندہ تیار کر کے اگر حضب زائقہ میٹھا ڈال دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے صبح شام استعمال کرنے سے تمام زاؤں کی لاگری اور کمزوری دور ہو جاتی ہے تو ناظر کہ میں ایسے ہی سہل اصول نسکا جات میں آپ کی خدمت مرد کرتا رہتا ہوں جتنے بھی میرے دوست و حباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں بائی لائکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اللہ حافظ